پاکستان ٹیم میں ممکنہ تبدیلیوں کی دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیزرینڈ کے خلاف عمران بٹ کو کھلایا جائے جنہوں نے فس کلاس میں اپنا لوہا منوایا اور سرفراز نمبر چھے پر کھیل سکتے ہیں ٹیسٹ پرکٹ میں شاید سوہیل خان کو کھلایا جائے جو کوئی سوئنگ بھی کر سکتے ہیں کنٹرول باولنگ بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں شاہ زیب علی آپ کے ساتھ آج بات کریں گے پاکستان ٹیم میں ممکنہ تبدیلیوں کی دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیزرینڈ کے خلاف جیہاں جناب آج رات تین بجے کرائیس چرچ کے میدان ہیگلی اوول میں پاکستان اور نیزرینڈ ٹیموں کے درمیان مقابلہ کھیلا جائے گا اور پاکستان کے کیمپ سے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں آپ تمام دوست یقینی طور پر جانتے ہی ہوں گے کہ کپتان بابر آزم جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں لیکن بہت ایکسپرٹ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ وہ شاید نہ کھل سکے بات وہی ہوئی ایکسپرٹ اس کو اسی لیے تو ایکسپرٹ کہا جاتا ہے کہ انہیں پہلے ہی بھاپ لیا تھا کہ یہ جو تھم انجری ہے اس سے آپ اتنی جلدی ریکاور نہیں کر سکتے اور بابر آزم جو ہے وہ پاکستان کے لیے نمائندگی نہیں کریں گے ٹیسٹ ٹرکٹ میں کل دوبارہ سے اور بلطب آج رات کو تاریخ تو چینج ہی ہو جائے گی اور وہ پاکستان کے عادت نہیں کریں گے جبکہ محمد رزوان ہی پاکستان کے کیپٹن ہوں گے سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں اوپنرز پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آبید علی کی اگر ہم پرفارمنس دیکھیں تو آبید علی کی کوئی خاص پرفارمنس نظر نہیں آئی ہمیں انگلینڈ میں بھی اور نیوزیلینڈ کے اس ٹور پر بھی پھر شان مرسود نے صرف ایک سینچری سکور کی دی ون سکسٹی کا سکور کیا تھا ون سکسٹی ایٹ کا اگنسٹ انگلینڈ ان فرس ٹیسٹ اس کے بعد وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہے تو اب بات کی جاری ہے کہ ایک اوپنر جو کہ آبید علی ہو سکتے ہیں ان کی جگہ پر عمران بٹ کو کھلایا جائے جنہوں نے فس کلاس میں اپنا لوہا منوایا بڑی زبدس بیٹنگ کی دوہزار بارہ کے انڈر نائنٹین ٹیم کا حصہ بھی تھے اور بڑے رن کرتے رہے ہیں لاؤسٹ یئر بھی نوہ سو چونتیس رنز انہوں نے کیے تھے چار سینچریہ سکور کی تھی کیجزم ٹروفی میں تین نیف سینچریہ سکور کی تھی اس سال تین میچز انہوں نے کھیلے تھے چیننگز میں دو پچاس سے لیکن اس سال وہ میڈل آرڈر میں کھیل رہے تو اس سے پہلے وہ بطور اوپنر کھیلتے رہے تو کیا ہیگلے اوگل کی پچ جو کہ بولرز کو سپورٹ کرتی ہے کیا اس پر ہمیں نظر آ سکتے ہیں امران بٹ اگر امران بٹ کو کھلایا جاتا ہے تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا ایک ینگسٹر کے لیے جو کہ پچیس سال کے ہیں اور ان کا ڈیبیو ہوگا اس میدان پر اگینسٹ نیوزیلینڈ باولنگ لائنپ مزید اگر ہم اس ٹیم میں دیکھیں ہارس سہیل آؤٹ آف شیپ نظر آ رہے ہیں سرفراز احمد نے دمیسٹر کرکٹ میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا سینچریل بھی بنای دی کیجازم پروفی میں تو ایک یہ آؤٹسائیڈ تھوٹ ہے نوٹ کنفرم مجھے جہاں تک لگتا ہے شاید ہارس سہیل کے ساتھ ہی جائے آ جائے لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید وکیٹ کیپر محمد رزوان جو کہ کپتان بھی ہے وہ بڑے زبادست فیلڈر بھی ہے اور وہ ٹیم مین بھی ہے آپ اگر نیشنل ٹی ٹی میں دیکھیں انہوں نے محمد حارس خان کو وکیٹ کیپر چانس دے دیا تھا خود ایسا فیلڈر کھیل رہے تھے جبکہ ان کی ٹیم جیت رہی تھی اور اچھا کر رہی تھی اور ان کی وکیٹ کیپنگ بھی بڑی زبادست تھی تو وہ شاید سرفراز احمد کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں حارس خان کی جگہ پر اور سرفراز ایسا وکیٹ کیپر ٹی میں شامل ہو سکتے ہیں رزوان پانچ پر کھیلیں فواد عالم جو کہ سینچری بنا چکے ہیں وہ نمبر چار کی ذمہ داری سنبھالیں اور سرفراز نمبر چھے پر کھیل سکتے ہیں ٹیسٹ پرکٹ میں تین سینچریہ سرفراز کی آلریڈی ہیں مگر دوہزار چودہ پندرہ کے بعد ان کی کوئی سینچری نہیں ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے لیکن 50, 80 اور 90 کے سکورز ان کے ضرور ہیں فہیم اشرف ضرور ٹیم میں موجود ہے ایک تھوٹ یہ بھی ہے کہ شاید سوہیل خان کی انکلوشن ہو سکتی ہے نسیم شاہ کی جگہ پر کیونکہ ہیگلے اوال کی جو وکیٹ ہے وہاں پر آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بہت اچھا سیم اینڈ سوئنگ دیکھنے کو ملتا ہے یہ وہی میدان ہے جب پاکستان نے پچھلی بار نیزرینڈ کا دوزار سولہ سترہ میں دورہ کیا تھا تو اسی میدان پر کولن گرینڈوم نے اپنے ڈیبیو میں چھے وکھلانیوں کو آؤٹ کیا تھا پاکستان کے گینس حالانکہ وہ بیٹنگ آر رہتے ہیں لیکن وہاں پر انہوں نے اپنی ورث کو پروف کیا تھا تو اسی میدان پر سامنا ہے اسی لئے ایک آؤٹسائیڈ تھوٹ یہ بھی ہے کہ نسیم شاہ جو کہ پیس رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں لیکن بڑی ویورڈ بالنگ کرتے ہیں ان کی جگہ پر شاید سوہیل خان کو کھلایا جائے جو کہ سوئنگ بھی کر سکتے ہیں کنٹرول بالنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر پھر ایک question یہ آ سکتا ہے اگر آپ سوہیل خان کو کھلاتے ہیں تو آپ نیا بال کس سے کرائیں گے سوہیل خان کی expertise نیا بال کے ساتھ ہیں نیا بال ابباس بھی کرتے ہیں شاہین بھی نیا بال کرتے ہیں آپ کے بس تین نیو بال بالرز ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لئے ریورس سوئنگ کرنا مشکل ہو جائے گی یاسر شاہ ٹیم میں موجود ہیں لیکن یہ پاکستان ٹیم میں متوقع تبدیلیاں ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے شاید دو ہوں سرفراز کو ناخلہ آجائے لیکن ایک آؤٹسائیڈ چانس ہے کہ شاید سرفراز کو موقع دیا بھی جائے اور یہ تین تبدیلیاں ہو سکتی ہیں نیوزرینڈ کے کیمپ سے اگر بات کی جائے تو نیل ویگنر جناب وہ انفیٹ ہو کر باہر ہو چکے ہیں اور شاید ڈیرل مرچل کو ان کی جگہ پر شامل کیا جائے یا پھر ایک اور پیس بولر کو ان کی جگہ پر نیوزرینڈ شامل کر سکتا ہے نیوزرینڈ کا کامبینیشن کافی سیٹلڈ ہے لیکن کین ویلیمسن کی صرف 28 کی اوسط ہے اس میدان پر 7 ایننگز میں تو پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہو سکتی ہے کہ نیوزرینڈ کے کیاپٹن جو ہیں بڑے پرومیننٹ بیٹسمن ہیں اور بڑی زبدس ان کی پرفارمنسز رہی ہیں اور وہ اگر اس میدان پر کھیلتے ہیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا لیکن ان کی پرفارمنس اگر اس میدان پر بھی ڈاؤن رہتی ہے تو یہ یقینی طور پر پاکستان ٹیم کے لیے بھی اچھا ہوگا آج محمد رزوان کی ایک ویڈیو کلپ بھی پاکستان پرکیٹ بورڈ نے ریلیس کی اور اس ویڈیو کلپ میں محمد رزوان نے بات کی جو کہ پاکستان نگاعدت کریں گے اس دوسرے ٹیسٹ میچ میں ان کا یہی کہنا تھا کہ بابر آزم بڑی ہمت والے بندے ہیں بڑے حوصلے والے بندے ہیں پاکستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے سیکریفائس کیا ہے اور وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کے کھیلنے سے پاکستان کی ٹیم کو کوئی نقصان ہویا کیونکہ وہ سکسٹی برسن فٹ ہے وہ ہنڈرڈ پرسن فٹ نہیں ہے آج سارا دن بارش ہوتی رہی جس کی وجہ سے بابر آزم پریکٹس بھی نہیں کر سکے اور یہ بھی ایک چانس تھا کہ شاید آج بابر پریکٹس کرتے تھوڑی تھی فیل لیتے شاید وہ اپنی فٹنس کو مزید بہتر بنا لیتے اپنی بیٹنگ فٹنس کی میں بات کروں جو کہ ٹریننگ کر کے اب آسل کر سکتے تو بابر کو موقع دیا جا سکتا تھا لیکن اب ان کا کہنا تھا کہ ساؤت آفریکہ سیریز ہے وہ ہوم سیریز ہے وہاں تک بابر اگر فٹ ہو جاتے ہیں تو بابر وہاں پر ضرور کھیلیں گے اور یقینی طور پر فٹ سب تک تو خیر ہوئی جائیں گے اس میں کوئی شکو کو شعبات نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے اندیا دیا تھا کہ دو سے تین تبدیلیاں ٹیم میں متوقع ہیں جس سے یہ کلیر انڈکیشن ملتا ہے کہ کم سے کم دو جو کہ مجھے لگ رہی ہیں اور تین بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ رزوان کہہ رہے تھے کہ دو سے تین لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم مینجمنٹ اور محمد رزوان جو کہ ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہی ہے انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے وقار یونیس فاس بولنگ کوچ جناب وہ ٹیم کے ہمراں موجود نہیں ہے مزباؤ لیک ہے ہیڈ کوچ پیٹنگ کوچ یونیس کھان ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو محمد رزوان میں رہے ہیں پھر منصور رانہ ٹیم مینجر ہیں تو وہ بھی موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ امران بٹ کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے لیکن ریزلٹ جو بھی ہو ایک لڑکا فرس کلاس کرکٹ میں پرفارم کر کے آ رہا ہے اس کی سالوں کی محنت ہے تو اٹ لیسٹ آپ کو اس کو پورا موقع دینا پڑے گا اگر وہ کرائیس شیش ٹیسٹ میں ویسے تمہاری دعا ہے کہ امران بٹ کو اگر موقع ملے تو وہ بہت اچھا کریں لیکن اگر خودانہ خاص سا انیس بیس کچھ پرفارمس ہو جاتی ہے کچھ وہ اچھا نہیں کر پاتے تو آپ کو انہیں ڈراؤپ نہیں کرنا چاہیے پھر ساوت ایفریقہ اگیز جو ہوم سیریز ہے آپ کو پوری اپورچونٹی پروائیٹ کرنی چاہیے امران بٹ کو تاکہ وہ وہاں پر بھی اپنی سکلز چو کر سکیں اپنا لوہا منوا سکیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے اپنرز کافی سٹرگل کر رہے ہیں لیکن پاکستان کا گیم پلان کیا ہونا چاہیے ازر علی سینئر بیٹسمن ہے ان کو یہاں پر ریسپونسیبیلیٹی لینی پڑے گی ان کو یہاں پر ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ازر علی کا ریکارڈ نیزرینڈ میں برا ہے وہ رن کر سکتے ہیں وہاں پر ان وکیٹس پر بھی بات ہے ریسپونسیبیلیٹی لینے کی ایک آؤٹسائیڈ تھوٹ یہ بھی ہے امران بٹ کو اگر آپ میڈل آرڈر میں کھلائیں اور ازر علی سے اوپن کرنا کیونکہ لازٹ ٹائم ہی جب ٹیم نے ٹور کیا تھا تو وہ بطور اوپنر وہاں پر کھیلے تھے یہ ساری باتیں تو پتہ چلیں گی اب سے کچھ گھنٹوں بعد رات تین بجے جبکہ ٹاؤس ہوگا اور محمد رزوان بتائیں گے کہ ٹیم میں کیا تبدیلیاں پاکستان کی ٹیم شیٹ آئے گی لیکن ہم پاکستان ٹیم کو بیسٹ آف لیک وش کرتے ہیں اس میدان پر ایک کٹنگ چیلنج ہے ایک بڑا مقابلہ ہے پاکستان کے لیے نیوزیلینڈ کے خلاف اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ کا سامنا کیسے کرتی ہے اس میدان پر انشاءاللہ کل میچ کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے آپ سے بات کریں گے شازے ابلی کو دیجے گا ڈی ایس بی کے پلیٹ فرم تجازت فیرم آنے لے دوستوں